بڑی حبر مل رہی ہے گریہ بند سے جوہاں سپاہی نے پتنی کے ساتھ خودخوشی کر لیا ہے سرویس ریوالور سے گولی مار کر آتما تیتی گئی ہے کرائے کے مکان میں رہتا تھا دم پتی اور گھٹنا کے بعد پولس پرشتارتن موقع پر پہنچ گیا ہے خودخوشی کے قارن اب تک اگیاد بتائے جا رہی ہے سرویس ریوالور سے گولی ماری گئی ہے سپاہی نے پتنی کے ساتھ خودخوشی کی ہے گریہ بند کے بازار چوک میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے یہ پتی پتنی اور سپاہی کا نام رمیش سین بتایا جا رہا ہے گریہ بند زلے کے ہی کوپرا گاؤں کا نوازی تھا رمیش اور گھٹنا کا قارن اب تک پتہ نہیں چل پایا ہے جس کا پتہ لگانے کے لیے پولیس جھوٹی ہوئی ہے ایس پی صحیح پولیس محکمہ موقع پر پہنچ چکا ہے اور ایس پی ایم صحیح تحصیل دار بھی موقع پر موجود ہیں تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گریہ بند میں سپاہی نے پتنی کے ساتھ خودکشی کر لی حالانکہ کارن ابھی تک اسپشٹ نہیں ہو پائے کہ کیا کارن تھے جس کا پتہ لگانے کے لیے پولیس بھیسی ہوئی ہے اور موقع پر پولیس پہنچ چکی ہے سمان سرٹھیوں کو جھٹا رہی ہے سروس ریبولور سے ہی گولی مار کر آتما حتیہ کی گئی ہے کرائے کے مکان میں کتابتی رہتے تھے گھٹنا کے بعد پولیس پہنچ چکی ہے موقع پر موجود ہے خودکشی کے کارن اب تک اسپشٹ نہیں ہوئے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ پولشوترم پاترہ خوننا ہی سجھو گا ہے پولشوترم کیا کارن اسپس ہو پائے ہیں جی دیکھیں اب تک 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 نہیں چل پایا ہے لیکن کل سام کو اس کی دیوٹی چار ساڑھے چار بھلے جیل میں اس کی دیوٹی بتائی جاری تھی اور یہ جو آرکشت ہے وہ غریہ ون مکثیلہ میں پوشتن تھا اور اس کی رائے کے مکان پر اپنی پتن کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن دیر سام تک کہ وہ سام کو جیسے قریب آٹھ تھاڑے آٹھ بجے سام کے ماتفاس یہ پتا چلا کہ وہ خرکے در پر ہی ہے اور گھر اندر سے لاکھ ہے جس کے بعد اچھا دے گاری ہو اس کی سوچنا دی گئی سوچنا دینے ایک بعد پڑی جنوں کو بلایا گیا سوکی پڑی جن بھی جدیہ بندیلے میں ہی رہتے ہیں کوکا میں رہتے ہیں تو ان کے موجودتی میں پھر تالہ توڑا گیا لیکن وہاں پایا گیا کہ پہلے اسے جو سرویس رائفل ہے رائفل کی پاک میں تھا اور اس کی پتنی اور جو آرکھٹ ہیں جونوں کی باڈیز سامنے سے رات ساڑے دس سے گیارہ بجے کے بیچ آدھیکاریوں ہم آکے پر پہنچے ہیں اور ابھی پرنسی کی تیم یہاں پہ پہنچ رہی ہے جس کے بعد پولیس کچھ آگے کی بات جائیں کیونکہ اس میں معاملے میں جس طرح دیکھنے کو ملنا ہے کہ پتنی کو بھی گولی لگی ہے اور جو آرکھٹ ہیں اس کی سینے پر گولی لگی ہے تو کہیں نہ کہیں بہت شکریہ تو پولیس جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آتما ہرچہ کا معاملہ ہے لیکن اس کے پیچھے کیا چارن ہے اس کے لیے جو ہے اب جانت کرنے کے بعد ہی آگے بتانے کی بات جو ہے پولیس کہہ رہی ہے جی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے بہت شرطم بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے ڈرسل گریہ بند میں سپاہی نے پتنی کے ساتھ خود خوشی کر دی اور سرویس ریوالور سے ہی اس سے گولی ماری ہے کرائے کے مکان میں رہتا تھا دمپتی اور پولیس محرمہ موقع پر پہنچا ہے اور جیسر کے ہمارے سمجھ رہا تھا پولیس چتم پاترہ نے بتایا کہ ابھی تک کارن اس پرش نہیں ہو پائے ہیں جن کا پتہ لگانے میں پولیس جوٹے ہوئی ہے